ساتھیوں نمشکار ساتھیوں آنند سے رہیں اور پرکت کے ساتھ سورکچت و فولوں کے ساتھ مسکراتے رہیں دیکھئے ہولی آنند کا تیوہار ہے اس سمیں آپ پرکتی میں جتنے بھی پیڑ پودھے ہیں ان میں آپ دیکھئے فول آ رہے ہیں فل آ رہے ہیں اور یہ ایک سوست ہیلڈی سیجن چل رہا ہے اب یہ سامنے ہم آپ کو سیمل کا پودھا دکھا رہے ہیں جس میں فول ہی فول ہیں پتے ایک بھی پتے نہیں اس میں بہت ہی آکرچن ہوتا ہے اور بہت ہی نرالی اور انوکھی سندرتہ ہوتی ہے اسی کے ساتھ ایک سندیز بھی ہے ہمارا اس کو بھی سنیے ساتھیوں نمشکار چلیے ہمارے چینل کی طرف سے آج آپ کو سندرتہ کا مدھورتم درست سامنے ہیں اور یہ آپ کو دیکھئے کتنے سندرت پلاور ہیں اور ان کا جو ہے گھولی کے تیوہار میں ان کا بڑا گہرا سمبت ہے یہ تبھی ہولی یسے ہی رکھی جاتی ہے اور برسند پرارم ہوتا ہے تبھی ان پھولوں کو آپ کھلتے دیکھیں گے یہ چٹک لال رنگیں ہوتے ہیں اور بہت آکرسٹ ہوتے ہیں یہ اپنی طرف سب کھیچ لیتے ہیں کسی دیگر کی کو ان میں سموہن پاور ہوتی ہے تو چلیے آج کا دن آپ کا آنم سے بیتے اور انہی پھولوں کے ساتھ سندرتہ سے آپ کا راست جیون سفر نکلے اب رنگوں کا جکر اس لیے آیا کہ اب ہولی میں بھی چٹک رنگ کم ملتے ہیں دیکھنے کو گلال تو مل لہا ہے گلال تو ابھی پورے دیش میں کھیلا جاتا ہے لیکن رنگ جو پہلے چٹک بنا کرتے تھے ویسے اسکر ٹیسو پلاس کے پھولوں سے لوگ باگ بناتے تھے وہ پرثائیں تو اب کم ہی ہو گئی ہیں اور اسی طرح یہ جو پھول والے پیڑ پودھے ہیں جیسے عملتاس ہے گولڈ مہور ہے اور بوتل برس ہے اور اس طرح کے جو اچھے پودھے ہیں پھول والے کچنار ہے یہ پلاس ہے یہ پرائہ دیکھئے آپ لگنا بندھی ہو گئے اب ابھی آپ ایودھا کا وکاس ہو رہا ہے اور میڈوے میں بہت اچھے پودھے لگ رہے ہیں تو ایک تو وہ ہرے پودھے لگ رہے ہیں ہری پتیوں والے جنگلی اور دوسرے لگ رہے ہیں کھجور اور کھجوریا بتائیے آپ نے آپ گاؤں کے رہنے والے ہوں گے یا سہر کے کبھی بھی آپ نے گاؤں کے اندر یا سہر کے اندر کھجور اور کھجوریا لگی دیکھی ہے بھائی جیسے پودھے آپ لگاؤ گے ویسی تو آپ کا انوارمنٹ ہوگا اب یہ سممندت بیواقوں کو کس ویسے سگ نے یہ رائل دی میں بنارس بھی گیا تھا لیکن فوٹو نہیں لے پایا بھائی یہ ایک تھوڑی سی کمی رہی ہماری کی مڈوے کی فوٹو ہم لے لیتے لیکن برارس میں گھستے ہی کم سے کم پچیس کلومیٹر پہلے سے کھجوروں کو لگا دیا گیا ہے اور ہرے پتی والے پودھے لگا دیا گئے ہیں اچھا سیسے اورنمنٹل پودھے لگ رہے ہیں وہ بہت کمتی پودھے لگ رہے ہیں واسطوں میں صحیح بات ہے اچھا اور یہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سممندت ببہاگوں والے سے یہ پوچھ لیں سرکار یا سرکار کے پرتنی دی کہ یہ کھجور کس نرسری سے خرید کے لائے وہ اتنے بڑے بڑے ددہ سال بیس بیس سال کے پودھے عوض ہی یہ چوری کر کے لائے گئے ہوں گے اور اس طرح سے یہ پیسے کا اپوائے ہو رہا ہے اور اس سے انوائرمنٹ بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے اور آگے چل کے خراب ہوگا کیونکہ یہ دوسط اور پردوسط ہوایں وایو منڈل میں چھوڑتے ہیں آپ اس کی جانچ کروا لیں ایک جانچ ویسے سک بیٹھا لیں آج کل بوٹنیکل گارڈن یہاں پر ہے ان کے ویسے سک سے رائے لے لیں ہمارے ماننے منتریگن جو بھی سممندت ببہاگ کے ہیں وہ رائے لے لیں اور جو اتردائی سستائیں ہیں یا اتردائی جو ببہاگ ہیں ان کے ویسے سک سے بھی پوچھ لیں اگر بھائی ہم تروٹی پونڈ بول لیں ہیں تو کوئی بات نہیں میں معافی مانگ لوں گا اور ورنہ تو صاحب کیونکہ ہم تو جتنی جاگ روکتا ہے اتنی فیلانے کا پریاس کریں گے کہ جو پران وائو آکسیجن پردان کریں پودے وہ لگائے جائیں یا جو رستہ چلتے ہماری تھکاوٹ کو دور کریں جیسے ہم سندر فول یہ پودے لکھنو میں لگے ہوئے ہیں جگہ با جگہ اور اب یہ کچھ ہی دنوں کے ہیں یہ آگے چل کے ہم ملیں گے نہیں کیونکہ رنگ سے جانے کیوں لوگوں کو چڑھ ہو گئی ہے ایک نراسہ میں کنٹھا میں رہنا چاہ رہا ہے آدمی جیسے اب آج کل کھلے مکان میں آدمی نہیں رہتا ہے فلیٹ میں رہ رہا ہے جانے کیوں ایک مانسکتہ سنکین ہوتی جا رہی ہے یہ لوگوں کی یہ آپ دیکھئے سروے کر لیجئے ہم تو کہہ رہے ہیں یہ ایسا تھوڑی ہے سروے کر لیجئے گھر کے اندر نہ پودے لگائیں گے نہ ایک وہ رکھیں گے روکھا سوکھا واتا ورانا اپنے گھروں کا رکھنے ایک عادت بنتی جا رہی ہے دیکھئے جو حیوڑ بنتی ہے عادت بنتی ہے وہ اسی سے پھر سنسکار بنتے ہیں اور سنسکار سے ہی پھر سماج کے ریترواز بنتے ہیں بھائی ست بات ہے تو ایسا ہوتا جا رہا ہے اب بھائی پہلے بوگن بلیا اور کچنار اور یہ کنیر وغیرہ دیکھئے لگتے تھے میڑوے میں لیکن اب خجوروں خجوریاں اور ہرے والے پودھے لگ رہے ہیں تو بھائی یہ ہم نے دیکھا اور اس سندر پھول کا پودھے کا آکرسنڈ دیکھا تو ہم نے کہا چلو بھائی ایک جاگروکتہ کا ایک چیتنتہ کا ایلرٹ نے اس کا ایک بلاگ بنا دیا جائے کیونکہ لوگتنتر ہے جنتہ ہی سب سے بڑی ابھیمت جنتہ کا ہے تو آپ بھائی سبھی لوگ اگر کمنٹ کے دوارہ ہم ان کو اپنا مد دیں گے کمنٹ کے دوارہ یا بیو کے دوارہ تو پھر جو سممندیت بھاگ ہیں ان کا بھی دھیان ہماری بات پہ جائے گا ورنہ کوئی بات نہیں ہمارے من میں آیا ہم سب تو ہمیسہ جندہ رہتا ہے یہ سب کا چمبر ہی ہے یہ آکاس جو ہے آکاس میں دیکھئے کوئی ٹھوس اور ترل چیز نہیں ہے اب آپ لوگ نہیں سمات پائیں گے گیس سلنڈر میں جیسے گیس بھری رہتی ہے لیکن گیس تو ہم کرتے میں بناتے ہیں تو وہ ہم لوہے کے چادر سے ڈھک دیتے ہیں یہ ایسوری ہے پرکتی کا یہ وہ ہے اور یہ پنچ تتو میں سے ایک تتو ہے آکاس لیکن جو ہمارا سبد ہمارے موں سے نکلتا ہے وہ ہمیسہ ہمیسہ کیلئے امر رہتا ہے کبھی سبد ختم نہیں ہوتا وہی سبد جس پہ آج کل اوم پہ جس پہ رادنیت چل لئی ہے پورے وہ اب بھارت کی رادنیت نہ سمجھے آپ وہ پورے وشو کی رادنیت چل لئی ہے آپ کی چل کے دیکھتے چلیے وہ بہت دور درسی قدم اٹھائے گیا ہے اور اٹھنا چاہیے ستسنگ ہونا چاہیے اچھی بات ہے لیکن وہ اب وشو اس طری اوم پہ چرچہ ہوگی اور بھائی ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ اس طرح کی ادھیاتمی کوئی سہوں پہ چرچہ ہوتی رہے جس سے لوگوں میں ادھیاتمی کے پرتی دھرم کے پرتی جاگروکتا بڑھے تو اپرات کم ہو جائے گا کیونکہ ہم پولیس میں رہے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اپرات کے روکتام کا سب سے بڑا طریقہ کیا ہے سب سے بڑا طریقہ کانون نہیں ہے کانون تو ہے بھائی کانون سے ڈر ہے ڈر کی ویسے تھوڑا اپرات کم لیکن جب ہماری مانسکتہ اگر ٹھیک ہوگی تو مانسکتہ اور من کو ٹھیک کرنے کے لیے ادھیاتم اور ساسطر گرند کا ستسنگ اور ان کی چرچہ یہی سب سے بڑا منویجیانک ایک کارن ہے جس کے دوارہ ہم اپراد اور اپرادک گتویدیوں کو روک سکتے ہیں تو چلیے بھائی سرکار لگائے یا نہ لگائے لیکن جن جن سے ہمارا نویدن ہے کہ اچھے پودھے لگائیے جن سے پران بھائیو آکسیجن کا ویسردن ہو اور جو ہے ہماری نراسہ اور کنٹھا دور ہو سندر عملتاز کا پھول آپ دیکھ لیجئے پیلے رنگ کا جب کھلتا ہے یا یہی پھول آپ نزدیک سے دیکھ لیجئے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور پلاس کا پھول دیکھ لیجئے اس ٹائم کھلتا ہے the fire of the forest جس کو سنگیہ دی گئی ہے تو ایسے سندر فول لگائیے اور چلیے پلاس پہ ایک آدھ دن بنائیں گے پلاس پہ تو بھارت کا جو نویوک ہے وہ ٹیسو پلاس کا پودھا کبھی کٹنے نہ دے کیونکہ آپ کو معلوم نہیں کہ اس میں کتنی بڑی جیون سکتی ہے آپ نے کبھی نزدیک سے دیکھا ہے اس کو چھوکے دیکھا ہے اس پودھے کو جس طرح سے آپ جم میں جا کے اپنی ماسپیسیاں بناتے ہیں اور مجبوط کرتے ہیں اپنے سریر کو اسی طرح کے تتوے پرکتی نے پلاس کے پودھے میں دیا ہے پیپل سے آپ اپنے اپنے سریر مجبوط نہیں کر سکتے پرانو آکسیجن لے سکتے ہیں لیکن اگر پلاس کے بیجوں کا آپ جیسے وید لوگ بتاتے ہیں اس کے انصار اگر آپ سیون کریں یا اس کی چھال کا یا اس کے پتوں کا تو آپ کے ساریرک سوستو میں سندرتہ آ جائے گی اور اسی طرح سے جیسے گھٹا اس کا تناہ ہوتا ہے اسی طرح سے آپ لوگوں کا بھی تناہ مطلب سریر بنے گا نویو نویوکوں سے نویوکوں سے نویدن ہے تو پلاس کا پودھا عوض سے لگائیں گاؤں گاؤں لگائیں اور کٹنے نہ دیں جہاں بھی لگا ہے وہ کٹنے نہ دیجئے کسی بھی حالت میں آپ کا ہاتھ کٹ جائے لیکن پلاس مت کٹنے دیجئے پلاس کا پودھا اتنا عوصدھی اور اتنا دب پودھا ہے چلیے آج کا گیان بہت ہو گیا ہولی اب آ رہی ہے رنگوں کا سروار کریے اور رنگ برنگے پودھوں کو لگائیے جگہ بے جگہ جس سے نراسہ کنٹھا دور ہو اوڑ جا اور سنچار اور چیتنتہ کا بھاؤ جگ جگ میں پھیلے جن جن میں پھیلے چلیے ہمارے چینل سے عوض جڑے رہیں اور سبکرائب بھی کریں اور ملنے جنلنے والوں کو فورپرڈ بھی کریں بہت بہت دھنوات تھینکیو تھینکیو جائے ہند جائے ہند جائے ہند